اسلام علیکم دوستو ڈراما سیر الفطور کی نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ سے بھی لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ کی وجہ سے دلنشین حیدر کے ساتھ بیرخو اختیار کرتی ہے جس کی وجہ سے حیدر بہت پریشان رہتا ہے اور سب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دلنشین اس کے ساتھ کیوں کر رہی ہے تو دوستو جب محمل حیدر کے گھر آتی ہے تو اسے یوں اداس و پریشان دیکھ کا حیران ہوتی ہے اور موقع کی تلاش میں اس کے پاس جاتی ہے اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ دلنشین کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس کے دل میں آج بھی میں ہوں محمل حیدر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو جس طرح تم میرے ساتھ خوش تھے مجھے دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی یہ بات سنکر حیدر اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے میں دلنشین کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دوسروں کی طرح مجھ سے بے افائی نہیں کرے گی جس پر محمل بہت آگ بگلا ہو جاتی ہے دوستو آپ مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیدر کی والدہ کو محمل کا یوں روز روز ہیدر کے پاس آنا پسند نہیں ہے وہ محمل کی عادت اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ہیدر کا گھر برباد کرنے میں محمل پوری کوشش کرے گی اس لیے وہ دلنشین کو سمجھاتی ہیں کہ تم زیادہ تر وقت ہیدر کے ساتھ گزارہ کرو تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکو اور ہیدر کے سامنے سچ کر تیار ہو کر راہ کرو تاکہ ہیدر بھی تمہیں دیکھ کر خوش رہے یہ باتیں سن کر محمل جل کر رہ جاتی ہے دوستو مزید ڈراما پروموز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے آج کا پرومو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں